نامعلوم کتنے دعویدار تھے ان کے دل کے پتہ نہیں کتنے دلوں کی دھڑکن تھی وہ وہ حسین نگاہوں کی مالکن وہ خوبصورت آواز کی ملکہ وہ نفاست کا انداز وہ گفتگو کلنے سا جس پر فدا ہونے کو تیار تھے ان کے لاکھوں موری تھے جب وہ گنگنا تھی تو ٹھہر جاتی تھی دھڑکنیں تب ہی تو انہیں پاکستان میں ملکہ اے ترنم کہا گیا ایک بار پاکستان کے ایک نامی شخص رازہ تزمون حسین نے بڑی ہمت کر کے ملکہ اے ترنم نور جہاں سے ایک سوال پوچھا کیا آپ کے کتنے آشک رہے ہیں اب تک تو نور جہاں نے گننا شروع کیا کچھ ہی منٹوں بعد تزمون حسین سے پوچھا کتنے ہوئے اب تک تزمون نے جواب دیا جی اب تک سولہ تب نور جہاں نے پنجابی میں کلاسک تھپڑی کی ہائے اللہ نا نا کر دیا بھی سولہ ہو گئے نے آج کہانی نور جہاں کی جہاں نے کریئر اور نجی زندگی میں اچھے اور برے دونوں دور دیکھے جو جتنی پاکستان کی ہیں اتنی ہی بھارت کی پوری دنیا میں ان کے فان تھے خوب مہنت کر کے بڑا مقام پایا ان کی زندگی کے پننے پلٹیں گے تو انہوں نے نوجوان لڑکوں سے عشق کیا دو شادیاں کی دونوں سے تلاک لیا چھے بچوں کو اکیلا پالا اپنی شرطوں پر جیا لیکن جیون کے آخری شڑوں میں بے انتہاں تکلیف بھی چھے دی یہ وہ دور تھا جب بھارت بٹا نہیں تھا تب پنجاب کے کسور زلے میں جو اب پاکستان کا حصہ ہے وہاں 21 ستمبر سال 1926 کو ایک پنجابی مسلم پریوار میں اللہ راکھی فسائی کا چن ہوا وہ پتہ امداد علی اور ماں فتے بیوی کے گیارہ بچوں میں سے ایک تھی بچپن سے ان کا جھکاف میوزک ور ایکٹنگ کی طرف تھا وجہ تھی ماتا پتہ دونوں ہی تھیٹر آرٹسٹ اور سنگر تھے اللہ راکھی کی پرتبہ کو دیکھ کر ماتا پتہ نے کلاسیکل میوسک سکھانے کے لیے استاد گلام محمد کے پاس بھی جا اور 6 سال کی عمر سے ہی بڑی بہن کے ساتھ لہور میں لائف پرفارمنس کرنے لگی سال 1935 میں پتہ کام کے سلسلے سے کولکتہ شفٹ ہوئے اور انہیں ساتھ میں یہ امید تھی کہ کولکتہ میں شاید بچوں کا بیبھوش سور جائے گا تو پوری فیملی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے اس دوران اپنے دور کی مشہور سنگر مقتار بیگم نے چھوٹی سی اللہ راکھی وسائی کی آواز سنی اور خوبصورتی دیکھی تو ان کا نام اللہ راکھی وسائی سے بدل کر نور جہا رکھ دیا شروعاتی دور میں قریب 6 سے 8 فلموں میں نور جہا نے بطول چارل آرٹسٹ اور سنگر کے روپ میں کام کیا اور اسی کے ساتھ ان کا فلمی سفر بھی شروع ہوا بطول لیڈ ایکٹریس سال 1942 میں ایکٹر پران کے ساتھ فلم خاندان کی یہ فلم ہٹ رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں نور جہاں بھارت کی ٹاپ سنگر اور ایکٹریس کی لسٹ میں شامل ہو گئے عمر میں تین سال چھوٹی لتا منگیشکر بھی نور جہاں کی فین تھے اور ان کو آئیڈیال مانتی لتا منگیشکر اور نور جہاں کا لوگ کمپیرشن کرتے تب نور جہاں کہتی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دن لتا منگیشکر بہت بڑی سنگر بنیں گی لتا منگیشکر کے ساتھ نور جہاں کے بولی ووڈ میں کئی سارے دوست تھے لوگ انہیں چاہتے تھے پر یہ سب چھوڑ کر انہیں جانا پڑا وجہ سال 1947 کا بٹھوارا پنجاب کا کسور نور جہاں کی جن بھومی پاکستان کا حصہ بنا اس لئے نور جہاں پاکستان چلی گئی سال 1951 میں پہلی پاکستانی فلم چنوے میں بطور ایکٹریس اور پلے بیک سنگر کام کیا یہ فلم سوپر ہٹ رہی خاص بات تو یہ تھی کہ اپنے پتی اور اپنے دور کے دکست سن ڈیریکٹر شوقت حسین وزوی کے ساتھ نور جہاں نے فلم کو ڈیریکٹ بھی کیا تھا جس وجہ سے نور جہاں کو پہلی پاکستانی مہلہ ڈیریکٹر کا خطاب بھی بلا سب کچھ ٹھیک تھا اچھا خاصا کریئر پتی اور تین بچے پر زندگی نے اچانک کر بڑھ لی دراصل سال نور جہاں نے شوقت حسین وزوی سے شادی کی تھی بارہ سال بعد سال نور سو تیرپن میں دونوں کا طلاق ہو گیا بجہ تھی دونوں کے بیچ رشتے میں کرواہت قصہ یہ بھی ہے کہ نور جہاں بہت آشک مزاز تھی ان کا دل نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر تھڑکتا تھا وہ کسی بھی بجسورت آدمی سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کہا یہ بھی چاہتا ہے کہ جب وہ سٹیج پر پرفارم کرتی تو آگے کی سیٹ پر کوئی بھی بجسورت آدمی نہیں بیٹھ سکتا تھا بی بی سی کی خبر کے مطابق نور جہاں کی کار جب لڑکوں کے سامنے سے گزرتی تو دھیمی ہو جایا کرتی تھی تاکہ وہ نوجوان لڑکوں کو جی بھر کے دیکھ سکے نور جہاں کے پتی شوقت رزوی بھی اپنی کتاب نور جہاں کی کہانی میری زبانی میں لکھتے ہیں کہ اپنے دیش کے لئے پہلی گیت کھلنے والے اور پاکستان کے لئے پہلا شتک لگانے والے اپنے دور کے دگست پاکستانی کرکٹر نظر محمد کا کریئر نور جہاں کی وجہ سے برباد ہوا تھا ایک بار ایک کمرے میں نور جہاں اور نظر محمد اوروں ایک ساتھ تھے اچانک رزوی کو آتا دیکھ نظر ڈر گئے اور پہلی منظر کی کھڑکی سے خود گئے اس وجہ سے ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور یہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہو سکا جس وجہ سے نظر دوبارہ کرکٹ نہیں کھیل پائے نور جہاں کی فان لسٹ میں پاکستانی سینہ کے جنرل آگا محمد کا نام بھی شامل ہے جو آگے چل کر پاکستان کے تانہ شاہ اور تیسرے راستشپتی بنے پہلے رزوی سے طلاق ہونے کے چھ سال بعد یعنی کی سال 1969 میں نور جہاں نے اپنی عم سے نو سال چھوٹے فلم آکٹر اجاز دورانی سے دوسری شادی کی پر یہ شادی بھی بارہ سال ہی چلی اور سال 1971 میں طلاق ہو گیا اس کے پیچھے وجہ تھی کہ دورانی نور جہاں پر فلموں میں کام چھوڑنے کا دباو بنا دے نور جہاں نے پتھی کی بات کو نکارہ نہیں اور سنگنگ کو جاری رکھا پر 1961 ایک گالے فلم کے بعد انہوں نے ایکٹنگ کم کر دی نور جہاں اجاز سے پیار کرتی تھی اور ان کے ہر ناز اچھانے کے لئے بھی تیار تھی کریئر قداف لگارے کے بعد بھی وہ یہ شادی کو بچانا سکی اور دونوں کے بیچ دوریاں بڑھتی گئی اشادی سے بھی نور جہاں کو تین بچے ہوئے دونوں شادی سے طلاق کے بعد نور جہاں نے چھے بچوں کو پاننے کی ذمہ داری خود لی بھارت اور پاکستان کو ملا کر نور جہاں نے قریب دس ہزار سے زیادہ گانے گائے ہیں اور ستر سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے The Night Angle Of East اور Night Angle Of Punjab کا کتاب ملا انہیں پاکستان کی بیتی اور Queen Of Melody بھی کہتے ہیں کامیابی کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد بھی نور جہاں ہمیشہ سمین سے جڑی رہی پاکستان کی لیکھا اعزاز گل نے لکھا تھا کہ نور جہاں اپنے گھر پر اکثر گانوں کا ریاست کر دی ایک بار میں ان سے ملنے گیا وہاں پر نسار بزمی پہلے سے موجود تھے ہم دونوں کے لیے نور جہاں نے چائے مگبائی جب وہ چائے دے رہی تھی تب ہی اس کی کچھ مودے کب سے چھلک کر نسار کے جوتوں پر گئیں یہ دیکھ کر نور جہاں نے فوراں جھوک کر اپنی ساڑی کے پلو سے نسار کے جوتوں پر گری چائے کو ساف کیا نسار نے روکا لیکن نور جہاں نہیں مانی کہا کہ آپ جیسے لوگوں کی بدولت آج میں اس مقام پر ہوں تو آپ لوگوں کی خدمت کرنا میرے لئے سو بھاگی ہے انہیں ہمیشہ بھارت کی یاد ستا تھی سال نسو پیسٹ میں پرائٹ اور پرفارمنس اور تمگاہ ایمتیاز سال نسو چھیانوے میں ستارہ ایمتیاز سے نور جہاں کو نوازا گیا پندرہ بار پاکستان کے پرتشت نگار اوارڈ بھی ملا نور جہاں نے سال 1992 میں گانا بھی چھوڑ دیا سندگی کے انتیم آٹھ سال گھر میں بھی تھے جس میں اکیلا پن اور تنہائی تھی 23 دسمبر سال 2000 74 سال کے عمر میں نور جہاں کا ہارٹ اٹیک سے ندن ہو گیا آج یہ نور تو نہیں ہے پر جب جب پاکستان اور بھارت دونوں جہاں میں سنما کے عدید پر بات ہوگی تب تب نور جہاں کا نام ضرور آئے گا اسٹوری کو آپ کے لئے تیار کیا ہے ہمارے ساتھی منجکار انشل اسٹوری پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں